اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو فرینڈز کچن آج فرینڈز کچن میں ہم آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور مزیدار بٹر پنیر کی ریسپی شیئر کریں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک کپ پنیر ایک کپ مطر ایک درمیانے سائز کا پیاز جسے میں نے چاپ کر لیا ہے دو کھانے کے چمچ لحصن اور درک کا پیسٹ ایک بلینڈ کیا ہوا ٹاماتر ایک چائے کا چمچ زیرہ چار سے پانچ کھانے کے چمچ آئل مسالوں میں میں نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ دھنیا پاودر آدھا چائے کا چمچ زیرہ پاودر آدھا چائے کا چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاودر اور ایک چائے کا چمچ نمک یا اپنیٹیس کے حساب سے لے لیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک پین میں ایک سے ڈیڑھ کھانے کا چمچ آئل لے کر اس میں پنیر کے کیوبز شامل کر لیں گے اور میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے یہ پنیر ہم نے گھر میں ہی دھوٹ سے تیار کیا ہے جس کو بنانے کا طریقہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ بزار کا پنیر بھی یوز کر سکتے ہیں اسے اس طرح ہلکے ہاتھوں سے پلٹ پلٹ کا فرائی کر لیں گے جب تک کہ ہر طرف سے اچھا سا گولڈن کلر آ جائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنیر پر بہت ہی اچھا سا گولڈن کلر آ گیا ہے پنیر کو فرائی کر لینے کے بعد اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور ایک دوسرے پین میں آئل لے کر اس میں زیرہ شامل کریں گے جب زیرہ کڑکڑانے لگے تو اس میں چاپ کی ہوئی پیاس شامل کریں گے اور اسے اچھی طرح بھونیں گے جب پیاس کا کلر چینج ہو جائے تو اس میں لحسن اور ادرک کا پیس شامل کر کے اسے اچھی طرح بھون لیں گے پھر اس میں ٹماٹر کا پیس شامل کریں گے اور اسے بھی اچھی طرح مکس کر کے بھون لیں گے پھر اس میں تمام مسالے شامل کر لیں گے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے ایک سے دو منٹ اسے اچھی طرح بھوننے کے بعد اس میں مٹر شامل کر کے اسے بھی بھون لیں گے پھر اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اسے کور کر کے چار سے پانچ منٹ پکائیں گے تاکہ مٹر گل جائیں چار سے پانچ منٹ پاڑ دھکن کھول کر گریوی چیک کر لیں گے اس میں تھوڑی سی کسوری میتھی شامل کریں گے یہ آپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں مٹر چیک کر لیں گے یہ اچھی طرح گل چکے ہیں پھر اس میں پنیر شامل کر کے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور کور کر کے دو سے تین منٹ دم دے لیں گے لیجئے بہت ہی مزے دار مٹر پنیر تیار ہے اسے چپاتی یا نان کے ساتھ سرف کریں گے آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ